موسیقی السلام علیکم میورز میں ہوں آپ کی آنلین ٹیچر برشاہ عزین اور امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور میرے جتنے بھی لیکچرز ہیں ان سے آپ سیکھ رہے ہوں گے ان کو آپ دیٹیل میں دیکھ رہے ہوں گے اور پرکٹیس کر رہے ہوں گے آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے فائیور سے مطالق کیونکہ میرے پاس جتنی بھی جو لوگوں کی سوالات آتے ہیں وہ فائیور کی حوالے سے آتے ہیں اور فائیور کیونکہ ایک فری پلاٹ فارم ہے اور اس میں آپ امیدیٹلی سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اس میں کامپٹیشن اتنا ٹف ہے کہ لوگوں کو آرڈر بلنا بہت مشکل ہے تو میری پریویس ویڈیو میں آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ہم بائیر ریکویسٹ افیکٹیو وے میں سینٹ کر سکتے ہیں میں نے اپنا پورا پروسس آپ کو بتایا اور اس کے بعد ایک اور زہرے کے ہمارا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے فائیور کے ذریعے سے گکس بنانے کا وہ آرڈر لینے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو بتاؤں گی فائیور کے مطالق وہ یہ ہے کہ پروموشن کس طرح کریں یعنی اپنے گیگ کی ہم پروموشن کس طریقے سے کر سکتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ایفیکٹیو وے میں ایک گگ بنا لیں ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ بائیر ریکویسٹ کے ذریعے سے آپ اس پہ آرڈر لے کر آئیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پروموشن کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے پہلے اگر آپ نے میری چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اور ہٹ کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو چینل کی تمام اپ ڈیٹس کی بارے میں پتا چلتا رہے ویورز لوگوں کو سب سے زیادہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ فائیور پر اپنی گگ بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی موجزہ ہوگا اور آرڈر فوراں سے آ جائے گا حقیقت یہ ہے کہ فائیور کا ایسا کوئی کرائٹیریہ نہیں ہے فائیور پر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ان کا کرائٹیریہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی گگ کو خود سے مطلب ہی کہ ایڈورٹائز کریں اور انہوں نے خود بتایا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے طرح جو ہے وہ اپنی گگ کو پروموٹ کر سکتے ہیں اب اس میں دیکھیں پیورز جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا میں نے داراز.pk جو کہ ایک پاکستان کی بہت مشہور e-commerce ویب سائٹ ہے اس پر ایز سیلر بھی کام کیا تو وہاں پر کام کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ ایک بہت اچھی بات ان کی یہ لگی کہ وہ لوگ سیلرز کو باقاعدہ جو ہے ان کی پروڈکٹس کو پرو موٹ بھی کر رہے ہیں جس کی بجائے سے سیلرز کے پاس آرڈر خود سے آدھے ہیں کیونکہ زاہر ہے وہ ایک e-commerce ویب سائٹ ہے ان کا اپنا کرائٹیریہ ہے انہوں نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ پر بہت پیسے لگائیں تو تب کہیں جا کے ان کو اتنی ترقی ملی ہے تو ایڈورٹائزمنٹ ایک بہت بڑی گراؤنڈ ریالٹی ہے لیکن فائیور کا یہ کرائٹیریہ نہیں ہے فائیور کا کرائٹیریہ یہ ہے کہ فائیور اون گگز کو آگے لے کر آتا ہے جن پر دس آرڈرز آئے میں ہوں اور تقریباً 10 ہی ان کے ریویوز ہوں وہ 5 اسٹار بھی ہو سکتے ہیں تو جب وہ 10 آرڈرز آپ کمکلیٹ کر لیں گے اور لیول ون سیلر بن جائیں گے آپ کو لیول ون کا بیج میں لے گا اس لیول ون کے بیج پر آپ کی گگ تھوڑی پروموٹ ہوگی یعنی کہ جس کٹیگری میں آپ کی گگ اگزیسٹ کرتی ہے وہ پھر اوپر کی طرف جائے گی جب اوپر کی طرف جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ 5th page میں 4th page میں اس طرح سے کیا ہوتا ہے آپ نے خود یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب آپ ہوم پیج میں جاتے ہیں تو جو گگز رینک کر رہی ہوتی ہیں اور وہ گگز رینک کرنے کا مقصد کہ ایک تو یہ کہ ہم ایسی او کر لیتے سب کچھ کر لیتے لیکن گگ کی رینکنگ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور اس میں انہوں نے ایک strict rule بنایا ہے کہ وہ نایف سیلرز کو پروموٹ نہیں کریں گے وہ صرف ان لوگوں کو پروموٹ کریں گے جن کی گگز پر ٹائم آرڈرز آ چکے ہیں اور ان پر ٹائم ریویوز آ چکے ہیں اس میں کتنا بھی ٹائم لگے ٹائم تو وہ اپنی اصل میں یہ لوگ اپنی ٹرمز انڈ سر ویسس کو ہر وقت کے حساب سے چینج کرتے رہتے ہیں آپ سے تین سال پہلے ان کا کچھ اور کرائیٹریہ تھا اب جو ہے وہ الگ ہو گیا تو آپ نے اس خوش فہمی میں نہیں رہنا ہے کہ آپ کے پاس فورم سے کوئی مرضا ہو جائے گا اور آرڈر آ جائے گا نہیں آپ نے جو ہے وہ گگ پر آرڈر لانے کے لیے محنت کرنی ہے محنت اس سنس میں کرنی ہے کہ آپ نے اپنی گگ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پروموٹ کرنا ہے جتنے بھی فیموس سوشل میڈیا جس میں فیس بک ٹوک ہے ٹوٹر ہے لنکٹن ہے وٹس اپ ہے اور انسٹاگرام ہے اور فیموس پلیٹ فارم جو کہ ڈیزائنر نے بنایا تو یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جتنے بھی سوشل میڈیا آئیکنس ان پہ آپ نے لازمی اپنی اکاؤنٹس بنا لیں ٹھیک ہے آگے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنی گگ کو پروموٹ فری میں کس طرح کرنا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو ایک پورا ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ جو فیس بک کے گروپس ہیں اس میں آپ اپنی گگ کو پوسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لنک آپ کو یہاں پر مل جائے گا ٹھیک ہے اس پہ پوری میں نے گروپس کے لنک ڈیٹی میں اور پورا اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس پہ تین دن میں کیونکہ ابھی کووٹ کی سچویشن ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بطر بھی کہ اگر آپ ایک ایک دن میں کریں گے تو وہ جو ہے کھر آپ پہ جو ہے گروپس تو باد میں آپ پہ رسٹرکشن لگائیں گے سب سے پہلے فائیوار آپ کو بین کرنا شروع کر دے گا تو کوششیش کی جیگا کہ فیس بک پر آپ بچ کے رہیں اور جو ہے گروپس پہ تین دن میں ایک بار اپنی ساتھ گگ لازمی بنایے اور ایک ایک گگ کو جو ہے آپ تین دن کے بعد الگ 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 آپ کے پاس اتنا آپ کے لئے ہلکفل رہے گا کہ آپ کے پاس آرڈر آ جائے گا لیکن ساری بات یہ ہے کہ جس فیلد میں جس نلچ میں آپ کے پاس آرڈر آ رہے ہیں تو ان کی مطلب کیا وہ ہے مطلب کتنے ہی جو ہے وہ ان میں کمپیٹیشن کتنا ہے اگر کمپیٹیشن ریٹ لو ہے تو پھر آرڈر آنے کے چانسے سے آرڈر آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے بلکہ مشکل نہیں بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک ریسرچ کے مطابق فائیور پہ تقریباً ٹوینٹی میلین سے زیادہ جو ہے وہ لوگ ہماری اور آپ کی طرح کام رونڈ رہے ہوتے ہیں جبکہ ٹو میلین جو سیلڈر کی جو سیلڈر کی ان پر مسلسل کنٹینیو آرڈر مل رہا ہے ٹھیک ہے آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو کنٹینیو آرڈر کیسے مل رہا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک گراؤنڈ ریالٹی بتاؤں کہ میری جو فریلانسنگ کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی نہیں دیکھی تو اس کا لینک میں آپ کو اوپر دے رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے تھامنیل میں لکھا ہے فریلانسنگ is a serious business اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں بزنس میں آپ کو investment کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے آپ کچھ کماتے ہیں ٹھیک ہے جو فریلانسنگ بزنس ہے اس میں جو فریلانسر ہیں وہ investment کیسے کرتے ہیں وہ investment اپنے gig کی promotion میں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں ضرورت ہوتی ہے paid promotion کی ٹھیک ہے تو promotion ایک بہت بڑا headache ہے ٹھیک ہے وہ آپ اگر social media پر بھی آپ کام کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ social media میں بھی free کچھ نہیں ہے اگر آپ بہت زیادہ poster لگاتے جائیں گے تو وہ spamming میں آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آ کر آپ کو جو ہے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنی gig کو تھوڑے بہت پیسوں میں promote کریں اس کے لئے آپ digital marketer کو hire کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے وہ free ہے وہ students کے لئے جن کے پاس پیسے نئی ہوتے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ paid promotion کو پہ بھی میں بات کروں گی کہ paid promotion کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بھی ویز آپ کو خود بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے ایک effective جو ہے وہ اب جیسے اگر فیس بک کی تو دیکھیں چینج ہوتی رہتی ہے ایڈورٹائزمنٹ کی 800 روپے میں بھی آپ ایک effective جو ہے اپنی gig پہ اچھے impressions لہا سکتے ہیں اپنی gig کو آگے اس پہ views لہا سکتے ہیں اس پہ ranking اس کی بڑھا سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ میں پیٹ کے بارے میں بھی آہستہ 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 گائیڈ کروں گی اور فری میں تو جو ہے آپ کو دیکھیں تھوڑا سا ایک بات زہر میں رکھے گا کہ دنیا میں جو ہے وہ سوائے صبر اور برداشت کے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آج آپ نے گیگ بنا لی اور دوسرے دن ہی آپ کے پاس آرڈر آگے یہ پاسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو بہت پیشنس رکھنا پڑتا ہے میں نے 3 سے 4 مہینے لگاتار محنت کی تھی تب کہیں جا کے میرے پاس فرسٹ آرڈر آیا تھا ٹھیک ہے اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کس طرح آیا تھا وہ بائر ریکویسٹ سے آیا تھا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے فری لینسنگ میں اور اون لائن ارننگ میں تو سب سے زیادہ محنت اور برداشت ہے ٹھیک ہے بہت سے لوگ یہ سمجھ کے اون لائن ارننگ کی طرف آتے کہ اس میں محنت نہ کرنی پڑے تو یہ بلکل ان کی بھول ہے اون لائن ارننگ میں جتنی زیادہ محنت ہے آپ بیان نہیں کر سکتے کہ شاید جوب میں بھی محنت نہ ہو جتنی اون لائن ارننگ میں ٹھیک ہے تو لائک کیے کہ میں اپنا کام خود کر رہی ہوں ٹھیک ہے آج کل میرا ٹارگٹ ہے کہ میں اپنی جو میرا وہ ہے میرا جو یو ٹیوب چینل ہے اس کی میں پرو موشن کروں تو وہ میں خود کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ہزاروں لاکھوں روپیہ نہیں ہے کہ میں کسی ڈیجیٹل مارکیٹر کو ہائر کروں اور پھر اس سے جو ہے وہ کرو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ میرا خود سے کرنے کا فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ بہت ساری اسکلز مجھے سمجھ آ رہی ہیں ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں کو میں خود کر رہی ہوں تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنا کمپلیکس ہے ٹھیک ہے اور اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ دنیا آپ کو بطا رہی ہے کہ آن لائن ڈنگ میں آپ یہ کر لیں تو بڑے آرام سے آپ اتنے لاکھوں روپیہ کما لیں گے دیکھیں آرام سے آپ فیزیکلی بھی لاکھوں روپیہ نہیں کما سکتے ٹھیک ہے کچھ کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جب فائیور پر بھی آئیں تو آپ کبھی بھی یہ سوچ کر نہ آئیں کہ کوئی موجزہ ہو جائے گا اور آپ کو فوران آرڈر مل جائے گا آپ کو جو ہے اپنی گگ کو پروموٹ کرنا ہوگا اور ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ فائیور نے فورچنٹلی ایک ٹول دیا ہے جس کے ذریعے سے آپ کو اپنی گگ کی رانکنگ کا پتا چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کی گگ کہاں جا رہی ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو پورا کریٹیریہ بتا دیا کہ فائیور پر آپ کو سکسس اس وقت ملے گا جب آپ فائیور پر اپنی گگ کو پروموٹ کریں گے ٹھیک ہے اور وہ آپ کی طرح سے دیکھیں گے کہ امپریشن بڑھ رہے ہیں امپریشن ڈاؤن بھی جا رہے ہوتے ہیں اوپر بھی جا رہے ہوتے ہیں ابھی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ان کی ویب سائٹ میں کچھ عرصے سے بہت زیادہ پرابلم ہی آرہا تھا پرابلم ہی آرہا تھا کہ بائیر جو ہے میرے پاس دوران میں میرے پاس آئے اور میرے کام سے بہت سے کلائنٹ خوش بھی ہوئے میں نے کہا آپ مجھے ریویو دینے کیونکہ فائیور پر اگر لکھیں گے تو فوراں آپ کے پاس فائیور کی طرف سے آئے گی کہ اگر آپ اپنی فنکاری سے کچھ اس طرح کرتے ہیں اول تو یہ کہ آپ اپنا نمبر اپنا ایمیل کچھ بھی شیئر نہیں کر سکتے ابھی انہوں نے یہ کریٹیریہ کیا ہے کہ آپ کو بات کر سکتے ہیں اگر کوئی کلائنٹ آپ سے کنیکٹ ہونا چاہتا ہے تو اگر مل جاتی ہے تو پھر آپ زوم کے تھروں ایسے فائیور سے لنک نہ ہو زوم سے انڈیریکٹلی آپ کو بول دیں تب خطرہ نہیں ہے لیکن اگر فائیور کے ریفرنس سے آپ نے کلائنٹ سے ڈائریکٹ ریویو مانگا پہلے تو ہمیں بیان کر دے گا تو یہ ساری امپورٹن باتیں ہمیں کسی نے نہیں بتائیں لیکن آپ یقین کریں کہ ہم نے یہ تجربے سے سکھی اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ بہت سارے لوگ ملیں گے جو بہت اچھا سکھا رہے ہیں تو اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے آپ سکھیں بہت سکھیں اسی سے آپ کمائیں گے اور اپنی گگ کو پروموٹ کرنے کے لیے جو میں نے طریقہ کار بتایا آپ اس پہ چلیں انشاءاللہ آپ کے پاس آرڈر ضرور آئے گا تو اب میں چلتی ہوں آپ کو اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر لے جاتی ہوں اور یہ بتاؤں گے کہ کس طریقے سے آپ جب پروموٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح سے وہ ٹول دکھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسری امپورٹن بات یہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جتنے بھی امپورٹنٹ سوشل میڈیا ہیں جس جتکے تمام جو نام ہیں وہ یہاں پر آپ کو اسکرین پر نصر رہے ہوں گے ان تمام پر آپ اس طریقے سے ایک افیکٹیو پوست لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو افیکٹیو پوست لگائیں گے ہر سوشل میڈیا کا پوستنگ کا طریقہ بلکل ڈیفرنٹ ہے تو انشاءاللہ اس پر میں ایک مزید پلیلسٹ بنا دوں گی ٹھیک ہے تو اس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ افیکٹیو وے میں سمارٹ وے میں کیس طریقے سے فری پروموشن سوشل میڈیا پر اپنے گکی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر بھی بہت چانس ہے کہ آپ کو آرڈر مل جائے گا اور اور انسٹاگرام پر جیسے کہ آپ نے میری اپ ڈیٹ میں بھی دیکھا کہ میں نے live streaming کی ہے انسٹاگرام پر تو انسٹاگرام بہت زبردست ایک میں نے سنایا کہ بہت زبردست ایک سمجھے کہ ٹاپ پر جا رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا میں تو انسٹاگرام پر آپ اپنا اکاونٹ اس میں بھی آپ کو اس طرح کی آرڈینس ملے گی آپ کا بہت سارے بزنسز بہت سکسسفل جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اگر آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوز کرواتے ہیں جس طرح میں نے live streaming میں کروایا ہے اور اپنی جو گگز بہت سارے 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 تو انسٹاگرام پر اپنے 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 اسے لیکن آپ کو شمید جنب اپنے 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 آپ اور جو ہے وہ اب کوئی فیک آئی ڈی نہیں بن سکتی سوشل میڈیا پر کیونکہ گناہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں سوشل میڈیا کا مسیوس بہت ہو رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اب ہر سوشل میڈیا کو فون سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے وہ مطبعی کہ لوگ اس کا مسیوس نہ کریں اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پکڑا جائے تو اب اتنا کوئی آسان نہیں ہے فراڈ کرنا یا فیک کام کرنا سوشل میڈیا پر بھی لیکن بہترحل یہ ہے کہ آپ جو جتنے بھی میں بتا رہی ہوں سب پہ آپ نے اکاونٹ صدرور بنانا ہے اور اپنے گیگ کو پروموٹ کرنا یہ ہی ایک طریق ایک آرہ ہے باقی آگے آنے والی ویڈیوز میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ چند پیسوں میں یعنی سار سو آٹھ سو روپے میں نو سو روپے میں آپ فائیور کی گیگ کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا میرے جو ہے وہ کچھ ورکنگ وقیرہ ہو جائے تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم پیٹ پروموشن بھی میں آپ کو کر کے بتاؤں گی کیونکہ زہرے پہلے میں یہ ایکسپیئنس خود اپنے اوپر کروں گی اور مجھے اگر لگے گا کہ نہیں آئے کیونکہ دیکھیں آرڈر آنا ایک بلکل الگ چیز ہے اگر آپ پیٹ پروموشن کرتے ہیں تو آپ کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آرڈر آئے ٹھیک ہے اور اگر وہ آپ نہیں آتا تو آپ پھر آپ کے لیے تو دیکھیں آپ کے لیے تو دیکھیں اور یہ سب بیکار کی باتیں ٹھیک ہے آرڈر آنا ایک الگ چیز ہے آپ ڈیجیٹل مارکیٹر کو اگر ہائر کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایمپریشن دے 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 گا یہ دے دے گا تمام چیزیں دے دے گا لیکن آرڈر کی کوئی گرانٹی کوئی بھی نہیں دے گا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی فلالا اپنا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا مارکیٹر کا خرچہ تھوڑا بچا لے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ تو آپ خود سے سیکھ جائیں اس چیز کو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نہیں یہ جو ہے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے پھر آپ کے پاس اگر ٹائم نہ ہو اور آپ مصروف ہوں تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹر کو بھی ضرور ہائر کریں جب آپ کی اتنی رینج ہو کہ آپ کسی اچھے ڈیجیٹل مارکیٹر کو اسے سرویسز لے سکیں کیونکہ دیکھیں خرش کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عجر رکھا ہے اگر آپ کسی کو سرویسز دیتے ہیں اور اس نیت سے دیتے ہیں کہ نہیں وہ مطلب ہے کہ میں اس کو پی بھی کروں گا تو پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے تو کوشش یہ کیجئے گا میرے آج کی جو وہ ہے ہاں ٹا پروموت فائیور گیگ ایک گیٹ مور آرڈر اس میں میں آپ کو بتایا کہ دو طریقے کا رہے ہیں ایک تو فری ہے اور ایک پیڈ ہے پیٹ پروموشن پر ہم بعد میں انشاءاللہ اس کو پریکٹیکلی آپ کو کر کے پتائیں گے اور فریقہ میں نے پورا کریٹریہ آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے سوشل میڈیا ہے اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے کہ جس پہ آپ پروموشن کر سکیں ٹھیک ہے تو وہ کس طریقے سے آپ نے پروموشن کرنی ہے کہ بچنا بھی ہے بچانا بھی ہے میں نے سارے داؤ پیج آپ کو بتا دیا فیس بک پر آپ جو ہے وہ روکس میں تین دن میں ایک بار ایک پوست لگائیں گے ٹھیک ہے اور لینکڈین پر آپ ایک دن میں ایک پوست لگائیں گے ٹھیک ہے وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور لینکڈین میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ کنیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اپنے ساتھ کیونکہ سارے اس میں پروفیشنل بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے وہاں پر لینکڈین کو آپ نے لازمی وہ کرنا ہے کیونکہ تارگیٹ کرنا ہے کیونکہ لینکڈین میں بہت اچھی آرڈینس پیٹیو ہے انسٹرگرام ہے اور اور پینٹریسٹ ہے جی ہاں سوری جو میں نام پھول گئی تھی وہ پینٹریسٹ ہے پینٹریسٹ ریزائنرز کا وہ ہے آہ سوشل میڈیا ہے تو اس پہ بھی آپ تو لیکن پینٹریسٹ کا بلکل الگ طریقہ ایک آرہ ہے اور ایک ہے ریڈٹ ٹھیک ہے ریڈٹ جو ہے وہ پاکستان میں کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے لیکن ریڈٹ جو ہے وہ امریکہ کا سوشل میڈیا وہ ہے اور اس پہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے پوسٹ لگانے کا لیکن کیونکہ آپ کی جو جب آپ فائیور سے کام کر رہے ہوتے تو آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ امریکنز اور یورپینز ہوتے ہیں تو وہاں پر ریڈٹ جو ہے وہ ٹاپ پر جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ ٹھیک ہے وہاں یہ فیس بک بغیرہ اس پہ تو بڑے الزامات لگ گئے تو فیس بک پہ اتنا زیادہ وہ فیمس نہیں ہے لیکن ریڈٹ پہ بہت زبردست ٹرافک بیٹھی بھی ہے تو ریڈٹ سے لوگ اپنے ٹرافک بھی لیتے ہیں گوگل کا ٹرافک بھی ٹارگٹ کرتے ہیں اور ریڈٹ پہ آپ اپنی سوشل میڈیا آپ اپنی گگ کو پروموٹ بھی کر سکتے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میں ایک پروموشن میں آپ کو پوری لیس میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ اور پوری پلی لیس میں بتاؤں گی اور اب چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف اور آپ کو بتاتے ہوں کہ فائیور پہ پروموشن کو چیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے فائیور ٹول کے ذریعے سے تو چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف If you like the video please hit the like button Also subscribe info and entertain express for more information Thank you for watching موسیقی